ختمی مرتبت نے جس انداز سے تبلیغ کی ہے خود نبی کریم نے فرمایا کہ جتنا نبیوں میں مجھے ستایا گیا اتنا کسی اور نبی کو عذیت نہیں دی اور اگر آپ واقعاً تصور کریں کہ بیسط کے بعد سے جس طرح زمانہ دشمن ہوا کہ وہ نبی جسے صدیق اور امین کے القاب سے نوازا گیا تھا جس سے اپنے فیصلے کراتے تھے جس کے پاس امانتیں رکھواتے تھے ایک پیغام اس نے کیا دیا سب کو قولو لا الہ الا اللہ تفلہو کہ زمانہ دشمن ہو گیا اور پھر اس کے بعد جو عذیتیں ہیں کیسی عذیتیں ہیں کیسی مصیبتیں پیغمبر نے اٹھائیں ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس کا بہت کم بیان کر پاتے ہیں اور اندازہ بھی نہیں کہ پیغمبر کتنی مصیبتیں نبی کریم نے اپنی زندگی میں اٹھائی ہیں ذرا تصور کیجئے کہ اگر صبح کو آپ اپنے گھر سے باہر نکلنا چاہیں اور آپ کے بالکل مین انٹرینس پر کسی نے اپنی گاڑی لگا دی ہو اور بالکل بلوک کر دیا ہو نکلنا ممکن نہ ہو تو آپ کی کیفیت کیا ہوئی اور اگر دوسرے دن بھی ایسا ہو تیسرے دن بھی ایسا ہو دسمیں دن بھی ایسا ہو ہر روز ایسا ہونے لگے تو انسان کی کیا کیفیت ہوگی اب سمجھئے کہ کیا عالم تھا کہ پیغمبر اپنے گھر سے باہر نکلنا چاہتے ہیں تو پورے دروازے پر کانٹے خاردار جھاڑیاں ہیں جو ابو لہب کی زوجہ ام جمیل چن کے لاتی تھی اور رکھ دیتی تھی اور پوری راہ پوری راہ کے اندر ایسے کانٹے کے جن کو ہٹاتے ہوئے ہر دن پیغمبر کے ہاتھ زخمی ہوتے ہیں پیر زخمی ہوتے ہیں اس راہ سے گزر کے تبلیغ کے لیے نکلنا ہے اس کے بعد چھوٹے بچے ہیں جن کو پیچھے لگا دیا گیا ہے جو کبھی پتھر مارتے ہیں کبھی گرد اڑاتے ہیں خواتین ہیں جو فقر کستی ہیں اور پھر یہاں سے پیغمبر خانہ کعوہ میں تشریف لے آئے اب نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز بھی سکون سے پڑھنے نہیں دی جاتی بلکہ کبھی پشت اقدس کے اوپر غلازت رکھ دی جاتی ہے ابو جہل کہہ رہا ہے کہ میرے محلے میں ایک اونٹ زبا ہوا ہے کوئی ہے تم میں سے جو میرا دل خوش کر دے جائے اس اونٹ کی غلازت لے کے آئے اور ان کے چہرے پر مل دے اور ان کی پشت کے اوپر وہ پیٹ کی غلازت لاکے رکھ دے ذرا اندازہ کریں کہ گلید گوبر اور خون جو پیغمبر کے چہرہ انور پر مل دیا گیا پشت کے اوپر یہ کسی بکری یا بھیڑ کی اوجڑی نہیں ہے اونٹ کی اوجڑی کتنی وزنی ہے اس کو لاکے پشت اقدس کے اوپر رکھ دیا گیا یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے بلکہ ہر دن ایک نیا انداز نبی کریم کو ستانے کا اختیار کیا گیا ایک دن گلے میں چادر ڈال کے اتنی زور سے کھیچی کہ آنکھیں ابل پڑھیں ہر دن نبی کریم کے لیے ایک نئی مصیبت ایک نئی پریشانی ایک نئی عذیت مکہ کی زندگی بھری ہوئی ہے مصیبتوں سے اور پھر مدینہ کے اندر جب تشریف لے آئے تو کیا مدینہ میں چین سے بیٹھے مگر اس سے پہلے اس واقعے کو ضرور یاد کیجئے گا جب پیغمبر اکرم کی خدمات کا تذکرہ ہو کہ جس کو آپ نے خود فرمایا کہ تائف کے سفر میں مجھے لہو لہان کیا گیا یہ وہ دن تھا کہ دشمنوں پر کب بھی پیغمبر پر رحم آ گیا اتنا لہو لہان کیا گیا کہ آپ کی نالین بھر گئی خون سے اور آپ غش کھا کے گر پڑے ملائکہ میں حلچل ہو گئی جبریل امین آئے کہ بس اجازت دے دیجئے ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں مگر اللہ رحمت للآدمین کہ کہا کہ نئی جبریل نہیں انہی کی نسلیں ایمان لائیں گی انہی میں سے وہ لوگ نکلیں گے کا سینہ اسلام کے لئے کھل جائے گا میں ان کو ختم نہیں کرنا چاہتا میں تو ان تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کتنی عذیتیں کتنی مصیبتیں پھر مدینہ کی زندگی ہے ہر دن ظلم ہے ہر دن زیادتی ہے آپ اندازہ کریں کتنی ذمہ داریاں ہیں جو مدینہ میں پیغمبر اکرم نے اٹھائی ہیں مسجد بھی تعمیر کرنی ہے شریعت بھی پہنچانی ہے قرآن کی آیات کی طرف بھی ان کو دعوت دینی ہے اور جنگوں کا سامنا ہے ہر دن ایک نئی جنگ ہے اتنی جنگیں اتنی مختلف اسم کے مسائل اور اس میں باہر جائیں تو ایسے کمزور ایمان والے مسلمان ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ آج جتنا شک ہوا اس سے پہلے اتنا شک نہیں ہوا تھا گھر میں آئیں تو گھر میں بھی سکون نہیں ایسی خواتین جو کہتی ہے کیا واقعی اپنے آپ کو نبی سمجھنے لگے ہو کیا تم یہ سمجھتے ہو واقعی تم نبی اب اندازہ کریں کہ ان حالات میں کیسی کیسی عظیم شخصیت ہے نبی کریم کی کہ انہوں نے دین کو ایسا کامل کیا ایسا پہنچایا کہ آج اپنی زندگی کے ہر شعبے کے اندر ہم اسلام کی تعلیمات کو بالکل مکمل پاتے ہیں پیغمبر کی عظمت پر ایک سلوات پڑھ دے محمد و عالمان